ساتھی و آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمع اردو ہندی میں آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں ن آئیو ایس کلاس ٹویل تین سو سترہ پول سائنس یاسیات کا سبق نمبر سات سبق نمبر سات آپ کے لئے ہم لے کے آئے ہیں کہ ریاستی پولیسی کی ہدایتی اصول کا کیا مطلب ہے یعنی ریاستی پولیسی کی جو ہدایتی اصول ہیں ان کا کیا مطلب ہے یا آپ اس سے کیا سمجھتے ہیں ہندوستانی آئین کی اصل کام حصے چوتھے میں آرٹیکل چھتیس سے کیاون تک ریاستی پولیسی کی ہدایتی اصولوں کا ذکر کیا گیا ہے یعنی جو ہمارے ہندوستان کا کونسٹیٹیوشن ہے آئین ہے اس کے چوتھے جو آرٹیکل چھتیس سے کیاون تک ہے ریاستی پولیسی کے ہدایتی اصول کا اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ ریاستی جو پولیسی بنائے گی اس کے ہدایتی اصول کیا ہے تو پہلے ہے کہ ریاستی پولیسی کے ہدایتی اصول وہ اصول ہیں جو کچھ فرائض سوپتے ہیں آئین کہتا ہے کہ اناثر ملک کے نظموں نس چلائی بنیاد ہیں یعنی ان پہ ہی چل کے کوئی ریاست آگے بڑھ سکتے ڈاکٹر راج اندر پرسات کے مسابق ریاست کی پولیسی کی ہدایتی اصول کا مقصد ہے کہ ایسی سماجی نظام بنانا ہے جو لوگوں کی فلا و بہبوت کی حصل افضائی کریں یعنی جو لوگوں کی آگے بڑھنے میں لوگوں کو ترقی دینے میں اور ان کے فلا و بہبوت کو حصل افضائی کریں انہا آگے بڑھائیں ٹھیک ہے جی سمجھ میں آگیا آپ کے سوال امید ہے سمجھ میں آگیا سوال نمبر دو ہے آئین میں دیئے گا ہے چار فرائز بیان کیجئے آئین میں دیئے گا ہے آپ کو ابھی آپ نے پڑھے کہ آئین میں جو ہمیں یہ دیا گا ہوا ہے کہ بھئی آپ کے حق کیا ہے آپ کے رائٹس کیا ہے اب جہاں پہ ڈیوٹیز کیا ہے صحیح بات ہے نا جب کسی کو کچھ ہم دیتے ہیں تو اس سے کچھ کرواتے بھی تو ہیں اس کی کچھ ڈیوٹیز بھی تو ہوتی ہیں مثال کا طور پر آپ کے ہاں کام کرنے والے لوگ ہیں بلکل ہیں لیکن اس کے بعد اس کو کام کرنے کے بعد ان کی کچھ ڈیوٹیز بھی تو ہیں آئین میں چار فرائز دیئے گئے ہیں ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ آئین کی پازداری کرے سب سے پہلے ہر شہری کا کیا فرض ہے وہ آئین کی پازداری کرے دوسرا کیا ہے قومی پرچم اور قومی ترانے کا احترام آئین کی پازداری کرنے کا مطلب میں آپ کو ایک بار پھر سمجھا دوں یعنی آئین کے اوپر چلنے کا اہد لے قومی پرچم اور قومی ترانے کا احترام کرے جو ہمارا دیش کا پرچم ہے ترنگا اس کا احترام کرے اور جو ہمارا قومی ترانہ ہے اس کا احترام کرے اس کے لئے عدب سے کھڑا ہو جائے جب جنگرمنہ دینایت جائے ہوتا ہے تو ہم کیسے عدب سے کھڑے جاتے ہیں وے سے کھڑے وہ قومی پرچم کی عزت کرے اور یہ ہر شہری کا فرض ہے وہ خود مختاری اتحاد کو برقرار رکھیں اور اتحاد کو آپس میں بھائی چارے کو محبتوں کو برقرار رکھیں سالمیت کی حمایت اور حفاظت کرے اور ملک کی سالمیت کی حمایت کرے اور اس کی حفاظت اسی میں اگلا پائنے ملک کی حفاظت کرنا ہر شہری کا فرض ہے پہنچتے ہی قومی خدمت میں حصہ لیں اور ملک کی حفاظت کرنی بھی ضروری ہے جب لگے کہ ملک خطرے میں تو اس کے لئے اپنی جان کی بازی لگانے کے لئے تیار رہے چوتھا پائنٹ ہے تشدد سے پرحیس کرنا ہر شہری کا فرض ہے جائدات کی حفاظت کرے تشدد سے بچے لڑائی جھگڑے سے بچے پرحیس کرے جائدات کی حفاظت کرے جو اپنی جائدات ہے اس کی حفاظت کرے اس کے بعد اگلا سوال ہے اسی کا سوال نمبر تین کہ بنیادی فرائض شہریوں میں سماجی ذمہ داری کا احساس سماجی ذمہ داری کا احساس کیسے پیدا کرتے ہیں ان میں جو ہے سماجی ذمہ داری کا احساس کیسے بڑھا دیتے ہیں بنیادی فرائض آئین کے بائیسویں ترمیم کے ذریعے شہریوں کو بنیادی فرائض کا اعلان کیا گیا ہے اس کے ذریعے شہریوں سے کہا گیا ہے کہ وہ آئین کا احترام کریں بنیادی فرائض شہریوں میں سماجی ذمہ داری کا احساس کیسا پیدا ہوا کہ ان کو بتایا وائن کا احترام کریں قومی ترانے کا احترام کریں قومی پرچم کا احترام کریں وہی پرانی بات گمپر کیا ہے اور کیا کریں قوم کی جان و مال کی حفاظت کریں ملک کے تحفظ کے لئے جد و جہد کریں جو قوم ہیں یعنی دیش کے جو رہنے والے ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت کریں ایسا نہ ہو کہ کوئی ہمارے ملک کو نقصان پوچھا رہا اور ہم چھپ بیٹھیں ملک کے تحفظ کی لئے جد و جہد قومی ایک جہدی کو فروغ دے یعنی آپسی بھائی چارے کو امن کو قوم کی سخافت کو فروغ دے قوم کی جو سخافت ہے جو آپ کا کلچر ہے اس کو فروغ دے اس سے شہریوں میں سماجی ذمہ داریوں کا احساس پیدا ہوتا ہے ان سب کام کے کرنے سے یہ سارے کام جو آپ کریں گے تو آپ کے اندر ایک سماجی ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے اور جب احساس پیدا ہوتا ہے وہ قوم اور معاشرے کے تئی فرائض ساگہ ہوتے ہیں اور انہیں اپنے فرائض اور قوانین پر عمل کرنے کی تحریک ملتی ہیں اور وہ اپنے فرائض اور قوانین پر عمل کرنے کی کیا ملتی ہیں انہیں تحریک ملتی ہیں یہ فرائض شہریوں میں سماجی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتے ہیں اگلا سوال ہے ہندوستان کی جگہ مورسی کی بنیادی فرائض پر بحث کریں جو مورسی کے بنیادی فرائض تھے ان پر آپ کو کیا کرنی ہے بحث کرنی ہندوستان آئین میں درزیل فرائض تو وہ درزیل فرائض ہیں پہلا آئین پر عمل کرنا اور قومی پرچم اور قومی ترانے کا احترام کرنا ان اعلی نظریات پر یقین کرنا اور پھیلانا جنہوں نے قومی تحریک کی آزادی کو تحریک دی یعنی وہ نظریات جنہوں نے ہمارے دیش کو ہمارے ملک کو آزادی دلائی ان کے خیالات کو ان کے نظریات کو لوگوں تک پھیلانا خوب پھیلانا تاکہ لوگوں کے اندر وہ خیالات بیٹھیں اور اور ملک ترقی کریں ہندوستان خودمختاری اختیار اتحاد اور سالمیت کی حمایت کرنا ہے خودمختاری کی یعنی میکن انڈیا کی اتحاد کی یونیٹی کی اور سالمیت کی یعنی حفاظت کرنا اب اسی میں آگے ہے کہ ملک کی ملک کا دفاع کرنا اور زورت پرنے پر قومی خدمت میں حصہ رہا ہے اور ملک کی دفاع کرنا ملک کی حفاظت کرنا اور زورت پرنے پر عوام املاک کی حفاظت کرنا اور تشہدس سے پرہے سے ہندوستان کے تمام لوگوں میں بھائی چارے کا حساس پیدا کرنا وہ آکے بھی اسی طرح کے آئیں امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو پلیز لائک کریے شیئر کریے چینل کو سبسکرائب کریے اس میں صرف چاری گوشن تھے اور ہمارے پاس آپ کو ایڈمیشن بھی گرا سکتے ہیں سبسکرائب کریں آپ ہم سے پریکٹیکل آسائیمنٹ نوٹ سب چیز مل جائے گی ہمارے چینل پر گائیڈ بغیرے پلیز ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کریے اور آپ ہم سے جو ہے آن لائن اور آپ لائن بھی کلاسز لے سکتے ہیں شکریہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے